میں آزادی مل گئی لیکن یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ گریبوں کے اس جات کے اس جات کے بچوں کو اچھے شکشہ نہیں لینے دیں گے یہ ودیش کیسے جا سکتے ہیں پڑھو و جی صاحب نے لکھا ہے انڈیا میں کرالو ٹریننگ آ رے کیوں کرا لیں انڈیا میں ٹریننگ ہم کم ہیں کسی سے گریبوں کے بچے کم ہیں قریبوں کے بچے ہیں تو انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیوں کرا لیں ہم تو اپنے بچوں کو فنلینڈ بھیجیں گے پوری دنیا میں سب سے اچھی شکشہ دنیو کی ہے یہ سب سے اچھی یہ سب کو پتا ہے فنلینڈ پوری دنیا میں شکشہ میں نمبر ون ہے اور اس میں بھی جو نمبر ون یونیورسٹی اس میں بھیج رہے ہیں ہم پوری دنیا میں جو نمبر ون ہوں ہم تو بھیجیں گے سر ڈلی کے لوگوں کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے ڈلی کے لوگوں کا ٹیکس کے پیسے سے ڈلی کے ٹیکس کے پیسے سے بھیج رہے ہیں لوگوں کا پیسہ لوگوں کے بچے اپنے پیسے سے لوگ اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لئے بیتے ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں پرائے گھر میں عبداللہ دیوانا یہ ال جی کون ہو گیا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا یہ ال جی کہاں سے آ گیا کون ہے جی کہاں سے آ گیا ہے جی کس بات کا ال جی کون ال جی کون لیفٹینینٹ گورنر ہمارے سر پہ بیٹھ گیا کے لیفٹینینٹ گورنر اب وہ تیہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے ایسی سامنت وادی سوچ کے لوگوں نے آج ہمارے دیش کو پیچھے چھوڑا ہوا میں کئی بار سوچتا تھا ستر سال ہو گئے ہمارے دیش کو پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش کو اتنا پچھڑا کیسے رہ گیا اتنا انپڑ کیسے رہ گیا اتنا گریب کیسے ان لوگوں نے جان بوجھ کے ان لوگوں نے دیش کو گریب رکھا ہے ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا یہ تو سامنے آ گیا اب ننگے ہوگا یہ لوگ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو